فصل آج ہم اسم فائل کے بارے میں پڑھیں گے بھئی تو مصنف فرماتے ہیں اسم الفائل اسم کہ اسم فائل وہ ایسا اسم ہے مشتق من فعل جس کا اشتقاق ہوتا ہے فعل سے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے یعنی فعل سے بنایا گیا ہوتا ہے لِيَدُلَّ عَلَى مَن قَامَ بِهِ الْفِعْلُ تاکہ یہ دلالت کرے عَلَى مَن اس ذات پر قَامَ بِهِ الْفِعْلُ جس کے ساتھ فعل قائم ہے بِمَعنَ الْحُدُوث اور کس معنی میں ہوتا ہے حدوث کے معنی میں بھئی دیکھئے انہوں نے تعریف کی کہ اسم فائل وہ ایسا اسم ہے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے تاکہ وہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ وہ فعل قائم ہے جس کے ساتھ وہ فعل قائم ہے اس کے ذریعے مفعول کو نکال دیا کیونکہ مفعول بھی فعل سے مشتق ہوتا ہے لیکن وہ دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر جس پر فعل واقع ہوتا ہے اس میں فائل کس ذات پر دلالت کرتا ہے اس میں فائل جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے یعنی اس کی صفت ہوتا ہے ضربہ زیدن دیکھو یہ ضرب کس کی صفت ہے زید کی تو زید کو ہم کہیں گے ضارب دیکھا یہ ضارب اس میں فائل ہے یہ دلالت کر رہا ہے ایسی ذات پر جس کے ساتھ یہ ضرب قائم ہے یعنی وہ یہ ضرب لگانے والی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اس میں مفعول وہ بھی آگے آ جائے گا وہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر فعل واقع ہوتا ہے مضروب جس کی پٹائی کی گئی ہے اور ضارب جو پٹائی کرنے والا ہے تو لہذا اس میں فائل کے ساتھ پر دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ وہ فعل کیا ہوتا ہے قائم ہوتا ہے یعنی اس کی صفت ہوتا ہے وہ اس کو کرنے والا ہے سرانجام دینے والا ہے اور بمان الحدوثی اس قید کے ذریعے صفت مشبہ کو نکال دیا بھئی اس لیے کیونکہ صفت مشبہ وہ حدوث کے معنی میں نہیں ہوتی بلکہ ثبوت کے معنی میں ہوتی ہے ثبوت کے معنی میں بھئی حدوث اور ثبوت دونوں میں کیا فرق ہے حدوث میں ایک چیز کا ہونہ پائے جاتا ہے پہلے نہ ہو پھر پائی جائے اور پھر گزر بھی جائے اس کو کہتے ہیں حدوث ایک چیز ہوئی ایک چیز ہو گئی تو اس میں فائل کسی چیز کے ہونے پر دلالت کرتا ہے کسی چیز کے ہونے حدوث پر یعنی کسی چیز کے ہونے پر دلالت کرتا ہے جیسے دیکھو زیدن زاربن زید زارب ہے جب تک زید زرب لگا رہا ہے زید زارب ہے زمانہ ماضی میں وہ زارب نہیں تھا جب اس نے زرب لگانا شروع کی کیا بن گیا زارب اور جیسے ہی وہ زرب بند کرے گا اب وہ زارب نہ رہا دیکھا ختم ہو گئی تو یہ کس معنی میں تھی حدوث جس میں ایک چیز کا ہونا ہے ہو اور ختم ہو جائے سورہ سمجھ میں آئے جبکہ صفت مشبہ جو ہے وہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے یعنی ایک اس میں زمانے کی بات نہیں ہوتی کہ پہلے تھی پھر ہوئی پھر گزر گئی نہیں ایسا نہیں بلکہ وہ ثبوت ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت ہے جیسے جیسے سمیعن 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 جس کے لیے سننا ثابت ہو جس کے لیے سننا ثابت ہو اس کو سمیع کہیں گے جبکہ اس کے مقابلے میں سامیع ہے سامیع اسے کہیں گے سامیع حدوث پر دلالت کر رہا ہے اور سمیع ثبوت پر سامیع اسے کہیں گے جہاں سننے کا فیل پایا جائے ایک آدمی نے ایک آواز سنی تو اس کو کہیں گے سامیع اس سے پہلے آواز جب نہیں سن رہا تھا تو وہ سامیع نہیں تھا آواز آئی اس نے سنی دیکھو ایک چیز کا ہونا پایا گیا آواز کا سننا پایا گیا تو اس کو کیا کہیں گے سامیع اور جیسی ہی آواز ختم ہو گئے اب کوئی آواز نہیں وہ خوش بھی نہیں سن رہا ہے تو اس وقت وہ سامیع نہیں ہے جبکہ سمیع صفت مشبہ ہے سمیع اور یہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے یعنی ایسی ذات پر جس کے لیے سما ثابت ہے اس میں حدوث نہیں بالفعل سننا اس میں ضروری نہیں بالفعل سننا نہ ہو پھر بھی وہ کیا ہے سامیع ہے جب اس میں سننے کی صلاحیت ہے تو اس کو سامیع کہیں گے چاہے اس وقت کوئی آواز نہیں وہ سن رہا لیکن وہ پھر بھی کیا ہے سامیع ہے سامیع ہے فرض سمجھ میں آیا حدوث جس میں ایک چیز کا ہونا ہو اور ثبوت جس میں ایک چیز کا دوسری کے لیے ثبوت ہو اس میں ہونا نہ پایا جائے اس میں زمانے کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا بھئی تو کہتے ہیں اس میں فائل ایسا اسم ہے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے لیے دل لعلا من قام بھی الفعل تاکہ وہ دلالت کرے اس ذات پر جس پر فعل جس کے ساتھ فعل قائم ہو بمعنی الحدوثی کس معنی میں حدوث کے معنی میں وصیغتو ہو من السلاسی المجرد علا وزن فاعل اور اس میں فائل کا سیغہ جو ہے سلاسی مجرد سے فائل کے وزن پر آتا ہے کذارب جیسے ذارب و ناصرین اور ناصر بھئی میں پہلے بیان کر چکا ہوں ایک ہے اسم فائل ایک ہے فائل فائل کسے کہتے ہیں فائل جسے فیل یا صفت کا سیغہ رفع دے اسے کیا کہتے ہیں فائل زاربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فائل تو فائل کسے کہتے ہیں وہ اسم جسے فیل یا صفت کا سیغہ رفع دے جبکہ اسم فائل وہ مخصوص وزن کا نام ہے جو آج آپ پڑھ رہے ہیں زارب ناصر دیکھا وہ گردانوں میں مخصوص وزن جو آپ نے پڑھا تو کہتے ہیں کہ سلاسی مجرد سے تو اسم فائل کس وزن پر آئے گا فائل وزن پر فائل عین لان کس وزن پر فائل زارب ناصر فاتح مانع وغیرہ اس کے علاوہ اور سلاسی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی ان میں کس وزن پر آئے گا تو آپ کو ذابطہ بتلائیں گے کہ ان میں اسم فائل فیل مزارے کے وزن پر آئے گا ان میں اسم فائل مزارے کے وزن پر آئے گا اور طریقہ کیا ہوگا کہ اسم فائل کو بنانا ہے فیل مزارے سے تو مزارے کے شروع سے علامت مزارے کو ختم کر دیں علامت مزارے کیا ہیں الستا یانون یعنی اتحمزہ تا یانون حرف اتینا اتینا تو یہ ان میں سے جو بھی حرف ہوگا اس فیل کے شروع میں اس کو دور کر دیں اور اس کی جگہ می میں مضموم لے آئیں یعنی ایسا می جس پر پیش ہو اور آخر سے ماقبل کو کسرہ دے دیں اس فیل مزارے کے آخری حرف سے ماقبل والا جو حرف ہے اس کو کسرہ دے دیں جیسے یکرمو یکرمو اسے اس میں فائل بنانا چاہتے ہیں تو یا کو ختم کیا اور میم میں مضموم لے آئے اور آخر میں کیا ہے میم ہے میم سے ماقبل را ہے اس را کو کسرہ دیں گے لیکن یہاں تو کسرہ پہلے ہی موجود ہے تو اگر پہلے کسرہ ہو پھر تو ٹھیک ہے اگر پہلے کسرہ نہ ہو تو پھر کسرہ لے آئیں وہاں پر تو یا تصرف یا کو ختم کریں میم مضموم لے آئیں اور آخر میں فا ہے اور فا سے ماقبل را را پر کسرہ لے آئیں متصرف سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں سلاسی مجرد سے یہ فاعل کے وزن پر آئے گا ومن غیری ہی اور سلاسی مجرد کے علا سیغت المزارع کس سیغے کے وزن پر آئے گا اس فیل مزارع کے سیغے پر آئے گا اس فیل میں سے جو مزارع کا سیغہ ہے اس وزن پر آئے گا کس کے ساتھ میم مزموم ہوگا مکان حرف المزارع کس کی جگہ پر حرف مزارع کی جگہ پر و قصر ما قبل آخری اور آخر سے ما قبل پر کس را کے ساتھ کم مدخل و مستخر جن یہ بات آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں فائل اور اس میں مفہول بھی اپنے فیل والا عمل کرتے ہیں اس میں فائل فیل معروف سے بنا ہے تو فیل معروف والا عمل کرے گا اور اس میں مفہول فیل مجھول سے بنا ہے اور فیل مجھول والا عمل کرے گا فیل معروف کیا عمل کرتا ہے اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اگر فیل لازم ہو اور اگر فیل متعدی ہو تو فائل کو رفع دے گا اور مفہول کو نصد اس میں فائل بھی بھی اپنے فائل کو رفع دے گا اور اپنے مفہول کو نصد دے گا جبکہ اس میں مفہول وہ فیل مجھول سے بنتا ہے وہ فیل مجھول والا عمل کرے گا اور فیل مجھول اپنے نائب فائل کو رفع دیتا ہے اور اگر آگے مفہول آجائے تو اس مفہول کو نصد بھی دیتا ہے تو یہ بھی اسی طرح کرے گا اس میں مفہول اپنے نائب فائل کو رفع دے گا اور اگر آگے مفہول بھی آجائے تو پھر اس کو نصد بھی دے گا میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بعض ایک فیل کے دو مفہول آتے ہیں یا تین مفہول آتے ہیں تو جب آپ اس سے فیل مجھول بناتے ہیں مجھول بنایا تو ایک کو نائب فائل بنا دیں گے باقی دو اسی طرح مفہول رہیں گے تو گویا پھر وہ فیل نائب فائل کو رفع دے گا اور ایک یا دو مفہول کو نصب دے گا تو اس میں مفہول بھی اسی طرح عمل کرے گا ان سے بننے والا وہ ایک نائب فائل کو رفع دے گا تو ایک مفہول یا دو مفہول کو نصب دے گا لیکن یاد رکھئے اس میں فائل اور اس میں مفہول کے عمل کرنے کے لئے کئی شرائط ہیں کیا شرطیں ہیں یہی جو اس میں فائل میں بیان ہو رہی ہیں یہی شرطیں آگے اس میں مفہول آ رہا ہے اس میں مفہول آ رہا ہے اس میں بھی یہی شرائط مذکور ہیں اس میں بھی یہی شرائط ملہوظ ہیں لیکن وہاں وہ دوبارہ ذکر نہیں کریں گے تو یہاں پر یہ اس میں فائل کی شرائط ذکر کر رہے ہیں اور آپ نے یاد رکھنا ہے یہی شرائط کس میں ملہوظ ہیں اس میں مفہول میں بھی تو اس میں فائل کے عمل کرنے کے لیے کون سا عمل کرتا اس میں فائل اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور مفہول وغیرہ کو نصب دیتا ہے لیکن یاد رکھئے اس میں فائل کے عمل کرنے کے لیے چھ شرائط ہیں اس میں فائل بھی اپنے فیل والا عمر کرے گا اپنے فائل کو رفع دے گا لیکن اس کے عمل کرنے کے لیے چھ شرائط ہیں پہلی شرط یہ کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہونا چاہیے وہ اس میں فائل حال استقبال کے معنی میں ہونا چاہیے ماضی کے معنی میں نہ ہو مثلا میں کہتا ہوں زید زارب ہے اب اگر زید زارب ہے زید زارب ہے زمانہ ماضی میں تو یہ زارب ان عمل نہیں کرے گا اور اگر زید زارب ہے فی الحال یا زید زارب ہے مستقبل میں کل پٹائی کرے گا تو پھر یہ زارب ان کیا کرے گا عمل کرے گا یہ چھے شرائط ہیں یہ سب کتاب میں آرہی ہیں دیکھ کہتے ہیں وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَعْرُوفِ اور اس میں فائل جو ہے وہ عمل کرتا ہے اپنے فیل معروف وَلَعْمَلِ اِنْ كَانَ بِمَعْنَ الْحَالِ اَوِلِ اَسْتِقْبَالِ اگر وہ اس میں فائل حال یا استقبال کے معنی میں ہو وجہ یہ کہ یہ اس میں فائل اس لیے عمل کرتا ہے کہ اس کی مشابہت ہے فیل مزارے کے ساتھ یہ کس سے بنا ہے فیل مزارے سے اور اس کی مشابہت فیل مزارے کے ساتھ ہے تو اس لیے یہ عمل کرتا ہے اور جب یہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو تو مشابہت ہے کیونکہ فیل مزارے میں بھی کون سے زمانہ ہوتا ہے حال اور استقبال اور جب یہ ماضی کے معنی میں ہو گیا تو اب اس کی فیل مزارے کے ساتھ مشابہت ختم جب مشابہت ختم تو اب عمل بھی نہیں کرے گا تو اس کی عمل کی چھے شرائط پہلی شرط یہ ہے کہ بِمَعْنَ الْحَالِ عَوِ الْاستِقْبَالِ کہ اگر یہ کس معنی میں ہو حال یا استقبال وَمُعْتَمِدًا عَلَى الْمُبْتَدَئِ اور دوسری شرط یہ کہ یہ اعتماد کرنے والا ہو مبتدہ پر یاد رکھئے پہلی شرط تو یہ جو گزر گئی کہ اس میں فائل فیل معروف والا عمل کرے گا لیکن شرط یہ ہے یہ کس معنی میں ہو حال یا استقبال یہ یوں کہیں یوں کہیں اس میں فائل کے عمل کے لیے دو شرطیں چھے نہ کریں دو کریں اس میں فائل کے عمل کے لیے دو شرطیں پہلی شرط یہ کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو دوسری شرط یہ ہے کہ چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اس نے اعتماد کیا ہو یعنی اس پر ٹیک لگائی ہوئی ہو یعنی اس سے ماقبل چھے چیزوں میں سے ایک چیز گزرے پھر یہ عمل کرے گا کتنی شرائط ہوئیں دو پہلی شرط کیا یہ حال استقبال کے معنی میں ہو دوسری شرط کیا چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اس نے اعتماد کیا ہو یعنی چھے چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس سے پہلے گزرے اور اس کے بعد کون آ جائے اس میں فائل تو جب یہ ان کے بعد آئے گا تو گویا اس نے ان پر اعتماد کیا ان سے ٹیک لگا لی اور اب یہ کیا کرے گا عمل کرے گا وہ چھے چیزیں کیا ہیں نمبر ایک ہے یاد رکھیں مبتدہ زیدن زاربن یہ زاربن عمل کرے گا کیوں حال استقبال والی شرط تو ہے اس کو چھوڑ دیں وہ سب میں ہوگی بس یہاں پر اس وقت جو اتنی ہم مثالیں ذکر کریں گے اس میں فائل کس معنی میں لائیں گے حال استقبال دوسری شرط صرف وہ اس کی مثالیں میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہوگا یعنی سے زیدن زاربن زیدن کیا ہے مبتدہ اور زاربن کیا ہے اس کی خبر تو یہ زاربن سے ما قبل کون آ گیا مبتدہ تو اس میں فائل کے عمل کے لئے چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد شرط تھا ان چھے میں سے ایک ہے مبتدہ لہٰذا یہ زاربن اب عمل کرے گا کیونکہ اس سے پہلے کون آیا مبتدہ دوسری چیز ہے کہ ذلحال ما قبل کون آ جائے ذلحال اور یہ اس میں فائل حال بن جائے جیسے جا انی زیدن جانی زیدن راکبن یہ راکبن کیا ہے اس میں فائل ہے اور حال بن رہے اور ما قبل میں زیدن کون ہے ذلحال تو یہ اس ذلحال پر اعتماد کرتے ہوئے اب یہ کیا کرے گا عمل کرے گا تیسری چیز ہے اس میں موصول اس میں فائل سے پہلے کیا آ جائے اس میں موصول تو اس پر اعتماد کرے گا اور عمل کرے گا یاد رکھی اس میں موصول سے مراد یہاں وہ والا اسم موصول ہے جو علیہ السلام کی شکل میں آئے الزارب یہ علیہ السلام کیا ہے اسم موصول لہذا جو صلح زارب ہے یہ اب اسم موصول پر اعتماد کرتے ہوئے کیا کرے گا عمل کرے گا چوتھی چیز جس پر اعتماد کرے گا وہ ہے موصوف جعنی رجل عالم یہ عالم عمل کرے گا کیونکہ یہ سے ماقبل کون ہے رجل موصوف ہے تو موصوف پر اعتماد کرتے ہوئے یہ عمل کرے گا پانچھوی چیز ہے حمزہ استفہام اور چھٹی چیز ہے حرف نفی تو اس میں فائل سے ما قبل حمزہ استفہام آ جائے اقائم زیدن اہ حمزہ استفہام میں لا رہا ہوں اقائم زیدن یہ قائم سے پہلے کیا آیا حرف استفہام تو یہ اس پر اعتماد کرے گا اور عمل کرے گا اور اسی طرح ما قائم زیدن تو قائم سے پہلے کیا آیا ما حرف نفی تو یہ اس پر اعتماد کرے گا اور عمل کرے گا لیکن پہلی شرط ہونی چاہیے کہ وہ حالیہ استقبال کے معنی میں ہو اس میں فائل کے عمل کرنے کے لئے کتنی شرائط دو شرائط ہیں پہلی شرط کیا وہ کہ وہ حال استقبال کے معنی میں ہو دوسری شرط کیا کہ چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اس نے اعتماد کیا ہو وہ چھے چیزیں کیا ہیں نمبر ایک مبتدہ نمبر دو ذلحال نمبر تین اس میں موصول نمبر چار موصول نمبر پانچ حرف استفہام اور نمبر چھے حرف نفی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وہ ہوا یعمل عمل فعلیہ المعروفی انکانہ بمعن الحالیہ والاستقبالی اور اس میں فائل جو ہے وہ اپنے فعل معروف والا عمل کرتا ہے اگر وہ حالیہ استقبال کے معنی میں ہو ومعتمدن علی المبتدئی اور وہ اعتماد کرنے والا ہو یعنی ٹیک لگانے والا ہو کس پر مبتدئی بھئی آپ دیوار کے ساتھ کھڑیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائیں گے یا نہیں اور جب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائیں گے تو آپ زیادہ طاقت کے ساتھ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں ذہا اسی بات ہے دیوار کا سہارا موجود ہے سورة سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی اسی طرح اعتماد کا معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا تو معتمدن علی المبتدئی اعتماد کرتے ہوئے مبتدہ پر نحو زید قائم ابوہ جی ترکیب کیجئے شابش زید مرفو لفظن مبتدہ قائم مرفو لفظن سیغیت میں فاعل مرفو کیوں خبر شابش آگے ابو مرفو لفظن مضاف ابو مرفو لفظن مضاف مرفو کیوں کیونکہ فاعل ہے قائم ان کے لئے شابش مرفو لفظن مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے اسم ہے اور اس سے ضمیر متصل جڑی ہوئی ہے تو یہ مضاف اور مضافلے بنیں گے شابش ابو مرفو لفظن مضاف آگے ہا ضمیر مجرور محلن مضافن علی مبتدہ کی طرف جو ابو ہو کس کا باپ زید کا باپ تو یہ حاضر امیر راجے ہے زید کو مضاف مضاف اللہ مل کر یہ فائل ہوا ہاں مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ فائل ہوا قائم ان کے لئے اسم فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر شابش اسم فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا تو آپ نے شیبے جملہ کو خبر بنایا اور شیبے جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری اور جو چیز ربط دے اس کو عائد کہتے ہیں رابط کہتے ہیں جو بھی چیز ہے رابط ربط دینے والی تو یہاں پر ربط دینے والی چیز کیا ہے وہ ہاں ضمیر ہے جس کو آپ نے زید کی طرف لٹا دیا اور اس نے ربط دے دیا تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کا جملہ اس میں خبریا ہوا تو دیکھئے زیدن مرفو ہے قائمن بھی مرفو ہے ابوہو بھی مرفو ہے لیکن جب میں نے وجہ پوچھی آپ ہر ایک کی وجہ الگ الگ ذکر کرتے جا رہے ہیں آپ نے کہا زیدن مرفو ہے مبتدہ ہونے کی وجہ سے قائمن مرفو ہے خبر ہونے کی وجہ سے اور ابوہو مرفو ہے فائل ہونے کی وجہ سے تو دیکھو ہر ایک کی وجہ الگ ہے اور اب ترجمہ بھی کر دیجئے زیدن قائمن ابوہو زید قائمون یہ قائمون کا فائل کون ابو زید کا باپ یہ قیام کرنے والا کون ہے زید ہے یا زید کا باپ ہے زید کا باپ تو یوں کریں زید کے کھڑا ہے اس کا باپ زید کے کھڑا ہے اس کا والد اور ابا محاورہ ترجمہ یوں کریں زید کا والد کھڑا ہے زید کا والد کھڑا ہے تو یاد رکھئے یہ قائمون یہ صفت بحال متعلقی ہی ہے یعنی قائمون لفظوں میں تو خبر ہے زید کی لیکن قیام زید کی صفت نہیں بلکہ اس کے والد کی صفت ہے تو یہ کیا ہے صفت بحال یہ جو خبر ہوتی ہے نا خبر آپ کہیں گے یہ تو صفت ہے یعنی یہ تو خبر ہے خبر بھی تو صفت ہی ہوتی ہے نا میں نے کہا زید قائمون کیا مانا زید کھڑا ہے معلوم ہے یہ کھڑا ہونا کس کی صفت ہے زید کی صفت ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو ترکیب کے اعتبار سے بے شک یہ خبر ہے لیکن معنوی اعتبار سے یہ کیا ہے اس کی صفت ہے تو اس اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ قائمون کیا ہے صفت بحال متعلقی یعنی لفظوں میں خبر ہے یہ صفت ہے زید کی اور معنوی میں صفت ہے اس کے والد کی تو یہ قائمون نے ابوہو کو رفع دیا اور قائمون کیا ہے اس میں فائل اور اس میں فائل کے عمل کرنے کے لئے کتنی شرائط ہیں جو پہلی شرط کیا یہ حال استقبال کے معنی میں ہو اور یہ بھی حال استقبال کے معنی میں ہے اور دوسری شرط کیا ہے چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو کس پر اعتماد ہے یہاں یہاں مبتدہ پر قائمون سے پہلے کون گزرا ہے مبتدہ اس پر اعتماد ہے اگر مبتدہ نہ ہوتا تو پھر یہ عمل بھی نہ کرتا اوز الحال یا اس کا اعتماد کس پر ہو ذلحال پر ہو نحو جانی زیدن زاربن ابوہ عمرن جانی زیدن آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ زاربن کے پٹائی کرنے والا ہے ابوہ اس کا والد عمرن عمر کی ترجمہ سمجھ میں آیا جی تو دیکھئے یہ زاربن عمل کر رہا ہے ابوہ کو رفع دے رہا ہے عمرن کو نصب دے رہا ہے اور یہ اس کا اعتماد کس پر ہے زیدن پر جو کہ ذلحال ہے جی ترکیب کیجئے جا افیل نون وقایا یا زمیر منصوب محلن مفول بیہی زیدن مرفو لفظن ذلحال زیدن مرفو لفظن توجہ ہے زیدن مرفو لفظن ذلحال مرفو کیوں کیونکہ یہ فائل ہے جاہا کے لئے فائل ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں شاباش اور ذلحال آگے زاربن منصوب لفظن سیغہ اس میں فائل شابر زاربن منصوب لفظن سیغہ اس میں فائل منصوب کیوں کیونکہ یہ حال ہے اور حال کیا ہوتا ہے منصوب منصوب لفظن سیغہ اس میں فائل آگے ابو مرفو لفظن مضاف ابو مرفو لفظن مضاف مرفو کیوں کیونکہ یہ زاربن کے لئے فائل ہے شاباش مرفو لفظن مضاف آگے حاضر امیر مجرور محلن مضاف جو ذلحال کے طرف لوٹ رہے ہیں شابر دیکھو حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے تو ضمیر ایک چاہیے تو حاضر امیر مجرور محلن مضاف اور یہ راجے ہے کس کو زید ذلحال کو دیکھا یہ حال کا ربط آگیا ذلحال کے ساتھ آگے مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ فائل ہوا زاربن کے لئے آگے عامران منصوب لفظن مفعول بیہی منصوب کیوں مفعول بیہی کس کے لئے ہے زاربن کے لئے ہے شابر شاہ برزاری بن سیغہ اسم فائل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ حال ذلحال اپنے حال سے مل کر فائل ہوا فائل اپنے فائل اور مفعول بیہ سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا جانی زیدن زاری بن ابوہ عمرن ترجمہ کیجئے آیا میرے پاس زید ایسے حال پر کہ اس کا والد پٹائی کرنے والا ہو عمر کی پٹائی کرنے والا دیکھو یہ اس میں فائل کا ترجمہ عموماً طلبہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کھڑا ہونے والا پٹائی کرنے والا چلنے والا نہیں یہ والا یہ لانے کی ضرورت نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے ہاں بلکل آپ فیل والا ترجمہ کریں دیکھو جیسے میں ترجمہ کروں گا آیا میرے پاس زید اس حال میں زاری بن ابوہ عمرن کی پٹائی کر رہا ہے اس کا باپ عمر کی دیکھا تو اس میں فائل کا عموماً طلبہ ہمیشہ کرنے والا زیدن زاری بن طلبہ ترجمہ کرتے ہیں زیدن زاری بن زید پٹائی کرنے والا ہے حالانکہ یہ ترجمہ نہیں بلکہ یہ تو مناسب بھی نہیں لگتا یہ ترجمہ کیا جائے ترجمہ یوں کریں گے زید پٹائی کر رہا ہے پٹائی کر رہا ہے اسی لئے تو وہ زاریب ہے اگر پٹائی نہ کر رہا تو زاریب نہیں صورت سمجھ میں آگئے تو جا انی زیدن زاری بن ابوہ عمرن آیا میرے پاس زید اس حال میں کی پٹائی کر رہا ہے اس کا والد عمر کی تو اعتماد ہوگا مبتدہ پر یا ذلحال پر او موصولین یا کس پر اس میں موصول پر میں نے بتایا کونسا اس میں موصول جو الفلام کی شکل میں آئے اور اس میں فائل اور اس میں مفہول کے سیغوں پر داخل ہوتا ہے بھئی اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس میں فائل یا اس میں مفہول اگر حدوث کے معنی میں ہوں تو پھر وہ الفلام کونسا ہوگا الفلام اسمی یعنی اس میں موصول ہوگا اور اگر وہ اس میں فائل یا اس میں مفہول ثبوت کے معنی میں ہو تو پھر وہ الفلام اسمی نہیں ہوگا بلکہ الفلام حرفی ہوگا تو یہاں بمانے حدوث کے مراد ہے او موصولین او موصولین یا اس میں موصول پر اعتماد کرتے ہوئے نَحُ مَرَرْتُ بِزْزَارِبِ عَبُوْهُ عَمْرَن اچھا تو گزشتہ مثال میں دیکھو بھئی زاربن عامل ہے اس نے ابوہ کو رفع دیا اور عمرن کو نصب دیا کس پر اعتماد کرتے ہوئے ماقبل میں ذلحال پر اور جبکہ یہاں مَرَرْتُ بِزْزَارِبِ عَبُوْهُ عَمْرَن یہ زارب ابوہ کو رفع دے رہے اور عمرن کو نصب اور اس کا اعتماد کس پر ہے اس میں موصولی ہے جو اززارب الفلام آ رہا ہے اس پر اعتماد ہے یہ نہ ہوتا تو یہ عمل بھی نہ کرتا ترکیب کیجئے بھئی مَرَرْتُ بِزْزَارِبِ عَبُوْهُ عَمْرَن مَرَرْتُ فِعْل بَفَائِل تازمیر مرفو محلن فائل بِزْزَاربِ بَاجَارَا الفلام اس میں موصول اعراب بولیے مجرور محلن مجرور کیوں کیونکہ باجار رہ داخل ہے محلن کیوں کیونکہ اس میں موصول ہے کیا ہے مبنی ہے مبنی ہے اور مبنی کا اعراب کیسے آتا ہے محلن تو باجار رہ الفلام اس میں موصول مجرور محلن آگے زاربی مجرور لفظن اس میں فائل زاربی مجرور لفظن سیغہ اس میں فائل جی مجرور کیوں زاربی کیونکہ وہی اس میں موصول والا اعراب کس پر ظاہر ہو گیا زارب پر داخل ہوا اس پر ظاہر ہو گیا اور اس میں موصول تو کیا تھا باقی وجہ سے مجرور تو وہی اعراب کس پر ظاہر ہوا زارب پر کیونکہ اس میں موصول الفلام کی شکل میں آیا ہے اور الفلام پر تو اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا تو وہی اعراب اس کے سیلے پر آ کر ظاہر ہوتا ہے بھئی ورنہ تو سیلہ جو ہوتا ہے لا محل لہو من الاعراب اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا لیکن جب سیلہ اس میں فائل ہے اس میں مفعول کی شکل میں آئے پھر اس پر اس میں موصول والا ہی اعراب کیا ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے تو ظاربی مجرور لفظن سیغہ اس میں فائل آگے ابو مرفو لفظن مضاف مرفو کیوں فائل ہے ظارب کے لئے جی ہاں ضمیر مجرور محلن مضافن علے ہاں ضمیر مجرور محلن مضافن علے ہاں جب بھی غائب کی ضمیر آئے اس کا مرجع تلاش کرنا ہے ہاں ضمیر جو لوٹ رہے علی فلام شاہ بھائی یہ ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے اس میں موصول کو کیونکہ سلے کو موصول سے جوڑنے کے لئے ربط چاہیے عائد چاہیے تو یہ ہاں ضمیر ربط دے رہی ہے عمران منصوب لفظن اس میں محفو مضاف ابو مضاف ابو مضاف اپنے مضافن علے سے مل کر یہ فائل ہوا ظارب کے لئے عمران عمران منصوب لفظن محفو جے عمران منصوب لفظن محفو بھی اس میں فائل اپنے فائل اور محفو بھی سے مل کر یہ سلہ ہوا بسنا محفو پھر وہی سلہ لام پہ شک پڑھتے ہو کیوں پڑھتے ہو سلہ ہوا سلہ ہوا اس میں فائل اپنے فائل اور محفو بھی سے مل کر یہ سلہ ہوا ہاں اس میں فائل اپنے فائل اور محفو بھی سے مل کر سلہ ہوا محفو موصول اپنے سلے سے مل کر مجرور ہوا باجارہ کے لئے جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق کے سے مررتو فیل کے ساتھ شاہ باش آگے شاہ باش دیکھا کتنی مشکل ترقیب آپ نے حل کر رہی مررتو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا مررتو بزاری بی ابوہ عمران ترجمہ کیجئے مررتو میں گزرا بزاری بی ابوہ عمران جو پٹائی کر رہا تھا مررتو میں گزرا بزاری بی الاسلام کا ترجمہ وہ جو کہ میں گزرا اس آدمی پر جو کہ پٹائی کر رہا تھا ابوہ اس کا باپ عمران عمر کی میں اس آدمی پر گزرا جس کا باپ عمر کی پٹائی کر رہا تھا ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو اس کی جگہ اگر ترجمہ ویسے مشکل لگے تو اللہ ذی لے آیا کرو مررتو بللزی یزریبو ابوہ عمران میں گزرا اس آدمی پر اللہ ذی اس آدمی پر یزریبو کے پٹائی کر رہا تھا ابوہ عمران اس کا باپ عمر کی اب مجھے بتائیے یہ ابوہ کو رفا کس نے دیا زارب نے عمران کو نصب کس نے دیا زارب نے اور اس کے لئے تو شرط تھی کہ اس کا اعتماد وہ چھے چیزوں میں کس سے کسی ایک پر یہاں کس پر اعتماد ہے جس میں موصول پر شاباش او موصوفین یا اس اس میں فائل کا اعتماد موصوف پر ہو نحو عین بی رجلن زاربن ابوہ عمران آپ دیکھ رہے ہیں جتنی مثالیں آ رہی ہیں ان میں وہ عائد ذکر کرتے جا رہے ہیں یعنی ذکر کرتے جا رہے ہیں یہ عائد اسی لئے ذکر کر رہے ہیں کہ جب بھی جملہ یا شب جملہ کو کسی چیز سے جوڑنا ہو ربط ضروری ہے اگر ربط نہیں ہوگا تو پھر وہ جڑ ہی نہیں سکتا ہے اسی لئے یہ ابوہو کے ساتھ ہاتھ امیریں جوڑتے جا رہے ہیں سورہ سمجھ میں آگئی بھئی یا تو یا چوتھی چیز جس پر وہ اعتماد ہوگا او موصوفین وہ کیا ہوگا موصوف اس میں فائل صفت بنے گا اور وہ بھئی دیکھئے نا جب اس کا اعتماد ہوگا مبتدہ پر اس میں فائل کا تو معلوم ہوا یہ خبر بنے گا جب اس کا اعتماد ہوگا ذلحال پر معلوم ہوا یہ اس میں فائل حال بنے گا جب اس کا اعتماد ہوگا اس میں موصول پر معلوم ہوا یہ صلح بنے گا اور جب اس کا اعتماد ہوگا کس پر موصوف پر معلوم ہوا یہ کیا بنے گا صفت بنے گا جی ترکیب کیجئے عیندی مرفو محلن مضاف عیندی مرفو محلن مضاف عیندی مرفو تقدیرن مضاف اچھا وجہ بتائیے مرفو کیوں وہ تو یہ تقدیرن کی جواب آپ دے رہے ہیں کہ تقدیرن اس لئے ہے کہ یہ زمیر کی طرح مضاف ہے مبتدہ ہے مبتدہ ہے بھئی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ظروف ہوتے ہیں ظروف ہیں یہ کبھی بھی مبتدہ نہیں بنتے یہ جب بھی اگر شروع میں آ بھی جائیں تو خبر مقدم بنتے ہیں تو عیندہ کس میں سے ہے عیندہ کا کیا معنی ہے پاس آپ میرے پاس ہیں تو یہ پاس جگہ ہے جگہ ہے میرے قریب ہیں تو یہ ظرف ہے بھئی ظرف ہے جی اب کی دیئے عیندی مرفو تقدیرن مضاف یاد امیر عیندی مرفو تقدیرن مرفو کیوں کہ یہ خبر ہے خبر مقدم ابھی میں نے بتایا ہاں بھئی آپ بتاؤ ظرف ظرف ہے یہ ظرف ہے ظرف کا کیا مطلب ہوتا ہے مفہول فی بن رہا ہے جی یہ منسوب محلن شابہ عیندی منصوب تقدیرن ابھی ہم نے پڑا ظروف مبنیہ گزرے یا نہیں گزرے اس میں عیندہ گزرا تو عیندہ معرب ہے تو کس کا اعراب یہاں پر عیندی یا کی طرح مضاف ہے تقدیرن آئے گا سورہ سمجھ میں آگئے جی عیندی منصوب تقدیرن مضاف منصوب کیوں کہ یہ مفول فی ہے مفول فی ہے شابہ آگے یا ضمیر مجرور محلن مضافن علیہ یا ضمیر مجرور محلن مضافن علیہ مجرور کیوں کہ یہ مضافن علیہ محلن کیوں کہ یہ مبنی ہے کیونکہ یہ مبنی ہے شابہ مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفول فی ہی ہوا فعل محضوف فعل محضوف کیا ہے ثبتہ تو یہ مفول فی ہوا ثبتہ یا ثابتن کے لئے سبتا فیل دی سبتا فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن فائل جو کس کو راجے خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے مبتدہ کون ہے آگے رجلوں نہ رہا ہے جب عین دی یہ خبر مقدم ہے اور وہ کیا ہے مبتدہ ماخر تو خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو ہوا ضمیر راجے ہے کس کو مبتدہ کو رجل مرفو لفظا موصوب رجل مرفو اچھا تو سوہ ضمیر راجے ہے کس کو مبتدہ کو رجلوں کو جو مبتدہ ماخر ہے فیل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم بھئی آگے رجلوں رجل مرفو لفظا موصوب مرفو کیوں کیونکہ یہ مبتدہ ہے زاربن مرفو لفظا سیغہ اس میں فائل یہ مرفو کیوں ہے کیونکہ یہ صفت تو رجل مرفو لفظا موصوب اور زاربن مرفو لفظا سیغہ اس میں فائل آگے ابو مرفو لفظا موضاف یہ مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے زارب کے لئے شاہ باش جی حاز امیر مجرور محلن مضافن کس کو راجے جو رجل موصوب کو راجے کیونکہ صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوب سے جی مضاف مضافن لیہی مل کر فائل ہوا زاربن ابو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ فائل ہوا زاربن سیغہ اس میں فائل کے لئے آگے عمرن منصوب لفظا مفول بیہی عمرن منصوب لفظا مفول بیہی جی زاربن سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مفول بیہی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہوا موصوب کے لئے شابت زاربن سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مفول بیہی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت ہوا رجل موصوب کے لئے اور ربط دے دیا جی ربط بھی ہم نے عائل بھی بتلا دیا اور تم پھر موصوب صفت مل کر مبتدائی مؤخر اور پھر مبتدائی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا ترجمہ کیجئے ہاں میرے پاس آیا یہ آیا والا ترجمہ کہاں سے کیا آپ نے کیا مشکل ہے ترجمہ میں میرے پاس ایسا آدمی ہے کہ اس کا باپ عمر کی پٹائی کر رہا ہے ترجمہ سمجھ میں آیا میرے پاس ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کا باپ عمر کی پٹائی کر رہا ہے عمر کی پٹائی کرنے والا ہے یہ ترجمہ نہیں مناسب بنتا بات سمجھ میں آگئی تو موقع کے مطابق جو مناسب ترجمہ ہو وہ کیا کریں اس کا اسم فائل اسم مفعول وغیرہ کا تو یہ زاربن نے دیکھو ابوہو کو رفع دیا اور عمرن کو نصب دیا اور کس پر اعتماد کیا اس زاربن نے رجلن موصوف پر تو اس جملے میں آپ نے دیکھا رجلن بھی مرفوع ہے زاربن بھی مرفوع ہے ابوہو بھی مرفوع ہے لیکن جب میں نے وجہ پوچھی ہر ایک کی وجہ آپ نے الگ الگ بیان کی آپ نے کہا رجلن مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدہ ہے اور مبتدہ مرفوع ہوتا ہے اور زاربن کو میں نے جب پوچھا یہ کیوں مرفوع تو آپ نے کہا یہ صفت ہے اور صفت کا وہی عراب ہوتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے اور ابوہو بھی مرفوع میں نے پوچھا یہ کیوں مرفوع تو آپ نے کہا یہ فائل ہے زاربن کے لئے اور فائل بھی کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے او حمزت الاستفامی یا اس اسم فائل کا اعتماد ہوگا حمزہ الاستفام پر نحو مثال کے طور پر اقائم زیدن کیا زید کھڑا ہے اقائم زیدن بھئی یہ وہ مبتدہ کی قسم ثانی آگئی آپ کو یاد ہے مبتدہ تو اصل میں مسند الیہ ہوتا ہے یعنی اس آسان لفظوں میں مبتدہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ جو بات کی جائے وہ ہے خبر تو زیدن قائمون میں نے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں وہ ہے مبتدہ اور کیا بات کی کہ وہ کھڑا ہے یہ قائمون کیا ہے خبر ہے تو مبتدہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ جو بات ہوتی ہے اسے خبر کہتے ہیں لیکن مبتدہ کی ایک قسم ثانی بھی آپ نے پڑی جس میں جس میں مبتدہ مصند علیہ نہیں بلکہ مصند ہوتا ہے یعنی وہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے مبتدہ اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ مصند علیہ ہے لیکن مبتدہ کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس میں مبتدہ مصند علیہ نہیں ہوتا بلکہ مصند بھی ہوتا ہے بھئی مصند بھی ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر تین شرائط تھیں بھئی اس مبتدہ کے لئے پہلی شرط یہ کہ وہ صیغہ صفت کا ہو دوسری شرط یہ کہ وہ حمزہ استفہام یا حرف نفی کے بعد واقع ہو جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح آگے آ رہا ہے سیغہ کون سا ہے دونوں جگہ قائم سیغہ کون سا ہو صفت کا اور کس کے بعد ہے حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد حمزہ حرف استفہام ہے اور ما حرف نفی ہے اور تیسری شرط کیا کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے تو یہاں پر بھی قائم ان کیا کر رہے ہیں زید ان کو رفع دے رہا ہے تو مبتدہ کی قسم ثانی اس میں تین شرائط تھیں پہلی شرط یہ کہ سیغہ صفت کا ہو دوسری شرط یہ کہ اس سے ما قبل حمزہ استفہام یا حرف نفی آئے اور تیسری شرط یہ کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے تو یہ مبتدہ کی قسم ثانی ہے تو یا اس کا اعتماد ہوگا حمزہ تل استفامی حمزہ استفام پر نحو اقائم زیدن کیا زید کھڑا ہے جی اقائم حمزہ استفام حمزہ استفام قائم مرفو لفظن مفتدہ قائم مرفو لفظن سیغہ اس میں فاعل ہاں مفتدہ ہے اب میں پوچھوں گا مرفو کیوں آپ کیا کہیں گے یہ مفتدہ ہے تو قائم مرفو لفظن سیغہ اس میں فاعل مرفو کیوں کیونکہ مفتدہ ہے آگے زیدن مرفو لفظن زیدن مرفو لفظن اس کا فاعل ہے اور قائم مقام خبر کے ہے قائم مقام تو دراصل یہ مرفو ہے فاعل ہونے کی بنا پر خبر ہونے کی بنا پر نہیں تو یہ فاعل ہے اور یہ خبر نہیں ہے قائم مقام خبر ہے تو پھر مبتدہ اس میں فاعل اس میں فاعل اپنے قائم مقام کی بات ابھی نہیں ابھی فاعل سے جوڑے ہیں قائم ان کو کس سے جوڑتے ہیں اپنے فاعل سے قائم ان سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر مبتدہ کیا بنا مبتدہ اور پھر یہ مبتدہ اپنے قائم مقام خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ اسمیاں خبریاں جملہ یہ حمزہ استفہام ہے جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا بھئی جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا اقائم ان زیدن کیا زید کھڑا ہے ترکیب سمجھ میں آئی تو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر کوئی نہیں کیونکہ زیدن تو اس کے لئے فائل ہے قائم مقام خبر ہے لیکن خود یہ خبر نہیں تو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر نہیں ہے بھئی اور آپ چاہیں تو دوسری ترکیب بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ یہاں دونوں مفرد ہیں دوسری ترکیب یہ کہ آپ قائم ان کو خبر مقدم بنا دو اور زید کو مبتدہ مؤخر لیکن یہاں یہ ترکیب نہیں ہوگی اس لئے کیونکہ قائم ان کو ہم نے عامل بنانا ہے کیونکہ بات چل رہی ہے اس میں فائل کے عمل کی تو یہ کس کو عمل دے رہا ہے کس میں عمل کر رہا ہے زیدن میں عمل کر رہا ہے ترکیب سمجھ میں آگئی بھئی اور حرف نفی یا اس کا اعتماد ہو حرف نفی پر نحو ما قائم زیدن زید کھڑا نہیں ہے جی ترکیب کیجئے ما حرف نفی قائم مرفو لفظن سیغہ اسم فائل توجہ ہے قائم مرفو لفظن سیغہ اسم فائل مرفو کیوں کیونکہ مبتدہ ہے شاباش مبتدہ کی قسم ثانی ہے زیدن مرفو لفظن زیدن مرفو لفظن فائل زیدن مرفو لفظن فائل مرفو کیوں یہ فائل ہے اور اور یہ قائم مقام خبر ہے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر ہاں اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر یہ ہوا مبتدہ اور پھر مبتدہ اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا کیونکہ یہاں کوئی سوال وغیرہ نہیں ہے یہاں صرف نفی ہے نفی زید کھڑا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے یہاں تک سارا حل ہو گیا اچھی طرح فَإِن كَانَ بِمَعْنَ الْمَاضِي وَجَبَتِ الْإِضَافَةُ مَعْنًا اگر اس میں فائل جو ہے ماضی کے معنی میں ہو بھئی حال یہ استقبال کے معنی میں ہو پھر تو یہ عمل کرتا ہے اگر ماضی کے معنی میں ہو پھر کیا کریں گے تو بتلا رہے ہیں کہتے ہیں فَإِن كَانَ بِمَعْنَ الْمَاضِي اگر اس میں فائل ماضی کے معنی میں ہو وَجَبَتِ الْإِضَافَةُ تو پھر اس کی اضافت واجب ہے معنن کونس اضافت اضافت معنوی بھئی نحو زیدن زارب عمر امسی زیدن زارب عمر امسی زید نے پٹائی کی تھی دیکھا زید پٹائی کرنے والا ہے یہ ترجمہ نہیں کرنا زید نے پٹائی کی تھی دیکھا ماضی کا ترجمہ کر رہا ہوں زید نے پٹائی کی تھی عمر کی عمسی گزشتہ کل ترجمہ سمجھ میں آیا تو عمسی بقائدہ لفظوں میں لے کر آگئے یہ بتلانے کے لئے کہ یہ زارب ماضی کے معنی میں ہے یہ عمسی بتلا رہا ہے سورہ سمجھ میں آگئے اور دیکھئے جب یہ ماضی کے معنی میں ہے تو پھر اس کی اضافت واجب ہے تو زید کون ہوا زارب اور اس نے کس کے پٹائی کی عمر کی تو عمر تو معمول ہوا کس کے لئے بھئی اس وقت تو اضافت ہو رہی ہے نا ورنہ تو عمر کون ہے مفہول ہے یا نہیں زارب کے لئے معنی کے اعتبار سے مفہول ہے مفہول ہے اور آپ نے پڑا تھا ایک اضافت لفظی ہے ایک اضافت مانوی اضافت لفظی کسے کہتے تھے کہ سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو کس کی طرف اپنے معمول کی طرف تو یہاں بھی زارب سیغہ صفت کا ہے اور مضاف ہو رہا ہے عمر اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت لفظی ہونی چاہیے لیکن انہوں نے کہا وَجَبَتِ الْإِضَافَتُ مَعْنَنُ اضافتِ معنوی واجب ہے اضافتِ تو یہ تو اضافتِ لفظی ہے جواب نہیں بھئی یہ اضافتِ لفظی نہیں اضافتِ معنوی ہے بھئی سیغہ صفت کا ہے مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف اپنے معمول کی طرف کہتے ہیں بھئی یہ اس کا معمول نہیں ہے ابھی تو ہم نے آپ کو بتایا جب اس میں فائل کس معنی میں ہو ماضی کے معنی میں تو یہ عامل ہی نہیں جب عامل نہیں تو آگے اس کا کوئی معمول نہیں جب معمول نہیں تو یہ اپنے معمول کی طرف تو مضاف ہے ہی نہیں کیونکہ معمول تو اس کا ہوتا ہی نہیں تو یہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے اسیغہ صفت کا اپنے معمول کی طرف مضاف ہو پھر اضافتِ لفظی ہوتی ہے تو یہ تو اضافتِ لفظی نہیں ہے بھئی اس لئے انہوں نے کہا کہ اضافت معنی بھی ہوگی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں دوبارہ دیکھئے فَإِنْكَانَ بِمَعْنَ الْمَاضِي جب اس میں فائل جو ہے ماضی کے معنی میں ہو وَجَبَتِ الْإِضَافَةُ مَعْنًا تو واجب ہے اضافت معنی بیتبار معنی کے یعنی اضافت معنی بھی واجب ہے نَحُو زَيْدُنْزَارِبُ عَمْرٍ عَمْسِي ترکیب کیجئے بھئی مشکل ترکیب ہے تو کیونکہ زَارِبُ عَمْرٍ زَارِب یہ عمر میں عامل نہیں ہے عامل یعنی عمر اس کا معمول نہیں ہے تو یہ اضافت معنی بھی ہے جیسے انہوں نے آپ کو بتا دیا اضافت معنی بھی ہے تو پھر پھر یہ آگے امسی آ رہا ہے امسی ظرف ہے مبنی ہے اور ظرف کیا ہوتا ہے منصوبات میں سے ہے اس پر نصب آتا ہے تو اس کو نصب کس نے دیا پھر سمجھ میں آ رہی ہے جب یہ زَارِبُ عَمْل نہیں ہے تو آگے اور معمول آئیں تو اس کو ان میں عامل پھر کون ہوتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر فیل فیل مقدر مکالا جاتا ہے اور وہ فیل عامل ہوتا ہے وہ فیل کیا ہوتا ہے عامل ہوتا ہے سورة سمجھ میں آ رہی ہے لہٰذا سنو ترکیب یوں ہوگی بھئی زَیدٌ مَرْفُو لَفْزًا مُبْتَدَا ظَارِبُ مَرْفُو لَفْزًا سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو زَید کی طرف راجے ہے یعنی مبتدہ کی طرف ظَارِبُ مَرْفُو لَفْزًا سیغہ اس میں فائل اور مُزَاف اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہم نے نکال لیجئے اور آگے عامرین مجرور لفظًا مُزَافٌ اِلَے تو اس میں فائل اپنے فائل اور مُزَافِ اِلَے سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ زیدن کے لیے خبر اور امسی آگے اور معمول آ گیا تو اس کے لیے فائل نکال لیں گے اسی جیسا فائل نکال لیں گے اور وہ یہاں زَارَبَهُ نکال لیں گے زَارَبَهُ عَمْسِ مفعول بھی اسی طرح ساتھ میں لالو زَارَبَهُ عَمْسِ تو زَارَبَا کے اندر زمیر زَید کو راجے کیونکہ وہ ہے زَارِب اور کس کو مارا ہے عامر کو تو یہ زَارَبَهُ یہاں مفعول کی زمیر کس کو راجے عامر کو اور عامسی یہ منصوب محلن مفعول فی پھر فیل اپنے فائل اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا سورت سمجھ میں آگئے تو یہاں اس سورت میں چونکہ زَارِب عامل نہیں ہے تو آگے اگر کوئی اور معمول آ جائیں تو ان کی لیے پھر فیل مقدر نکالا جائے گا اسی جیسا فیل اس صفت جیسا فیل تو یہاں زَارِب ہے تو اسی جیسا فیل زَارَبَهُ نکال لیں گے سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئے اس پر آپ کے ذہن میں ایک اشکال آئے گا کہ زَارِبُ جب ماضی کے معنی میں ہے تو یہ عمل نہیں کرتا تو پھر یہ ہوا زمیر کو جو اس کے اندر ہے اس کو رفع تو دے رہا ہے عامل تو ہے عمل تو کر رہا ہے تو پھر اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ زمیر میں عمل بھی زمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے ظاہر تو ہے نہیں تو عمل کوئی ظاہر ہو رہا ہے عمل ظاہر نہیں ہو رہا تو یہ عمل بھی گویا لا عمل ہے نہ ہونے کی طرح ہی ہے کیونکہ ظاہر میں کوئی کسی لفظ پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا لہذا یہ عمل ہے بھی تو لا عمل کی طرح ہے گویا ہے ہی نہیں تو اس میں ظاہر میں یہ عمل البتہ نہیں کر سکتا اور وہ زمیر چونکہ اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے اور اس پر عمل بالکل ظاہر ہی نہیں ہو رہا اس لئے اس میں عمل کرے گا لیکن کسی اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرے گا لہٰذا آگے اگر کوئی معمول اور آتے بھی ہیں ایک کی طرف تو اس کی اضافت ہو گئی ہے باقی اگر کوئی معمول آتے بھی ہیں ان کے لئے فیل اسی جیسا فیل مقدر ماننا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی زیدن زارب عمرن امسیز زید نے پٹائی کی تھی عمر کی گزشتہ کل ہازا اذا کانا منکرن کہتے ہیں یہ اس وقت ہے یہ سب جس وقت اس میں فائل نکرہ ہو یعنی اس کے عمل کے لئے یہ چھ شرائق کب ہیں جب اس میں فائل کیا ہو نکرہ ہو اما اذا کانا معرفا باللامی اور جس وقت اس میں فائل معرف باللام ہو یعنی اس پر الاسلام داخل ہو تو تو پھر اس میں سارے زمانے برابر ہیں یعنی وہ پھر ہر حال میں عمل کرے گا جب اس پر الاسلام آگیا الاسلام کیا ہے اس میں موصول ہے تو پھر وہ ہر حال میں کیا کرے گا عمل کرے گا پھر آپ نے حال استقبال کو نہیں دیکھنا جیسے نحو مثال کے طور پر زیدون الزارب ابوہ عمرن الانا او غدن او امسی تین مثالیں ہیں دراصل یہ بھئی ایک کے لئے الانا اس کو مفول فی بنا لیں دوسرے کے لئے غدن کو مفول فی بنا لیں تیسرے کے لئے امسی کو مفول فی بنا لیں تو ایک مثال یوں بنے گی زیدون الزارب ابوہ عمرن الانا دوسری مثال زیدون الزارب ابوہ عمرن غدن تیسری مثال زیدون الزارب ابوہ عمرن امسی سورت سمجھ میں آگئی اور ان سب سورتوں کے اندر جی ترکیب کیجئے زیدون مرفو لفظا مبتدہ الزارب مرفو لفظا مبتدہ الزارب علیف لام علیف لام بمعنی اللہ زی اسم موصول علیف لام اسم موصول اعراب بھی بولیے مرفو محلن آن علیف لام مرفو محلن مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے زید کیلئے مرفو محلن اسم موصول زارب مرفو لفظا سیغہ اسم فائل ابو مرفو لفظا مضاف ابو مرفو لفظا مضاف مرفو کیوں یہ فائل ہے زارب زارب کے لئے فائل ہے حاذ امیر مجرور محلن مضافن علیہ حاذ امیر مجرور محلن مضافن علیہ شاہ باش جو اسم موصول کو راجے ہے یہ عائد آپ نے بتلا دیا جی مضاف مضافن علیہ مل کر فائل ہوا ابو مضاف اپنے مضافن علیہ سے مل کر فائل ہوا زارب تیغہ اسم فائل کے لئے عامران منصوب لفظا مفول بھی ہوا زارب کے لئے تو اسم فائل اپنے فائل مفول بھی ہی اور مفول فیح سے مل کر شیب جملہ ہو کر سلہ موصول سلہ مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا زیدونی زارب ابوہ عامرانی عامرانی لآنا یہ عامران کے آخر میں نون ساکن ہے نا تنوین والا اور الان کے شروع میں حمزہ وصلی تو گر گیا آگے لام بھی ساکن ماں قبل میں عامران کے آخر میں تنوین والا نون بھی ساکن تو پھر نون اور لام ساکن جمع ہوئے تو سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح زیدونی زارب زیدون کے آخر میں تنوین کا نون ساکن اور از زارب میں حمزہ وصلی گر گیا آگے لام بھی ساکن اور لام زاد ہو کر زاد کے اندر اس کا ادغام ہو گیا ٹھیک ہے حروف شمسی یا قمریہ پڑے ہوں گے لام کیا ہوا از زارب ال زارب پڑھتے ہیں یا از زارب پڑھتے ہیں از زارب یہ وہی لام تھا وہ زاد بن گیا اور زاد نے اس کا ادغام ہو گیا از زارب سورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا ما زیدون کا نون بھی ساکن اور زارب کے پہلا زاد بھی ساکن کیونکہ حمزہ وصلی تو گر گیا تو پھر نون جو تنوین والا تھا اس کو کسرہ والی حرکت دے دی کیا بن گیا زیدونی زارب تو زیدونی زارب ابوہ عمرانی لآنا زید کے پٹائی کرنے والا ہے اس کا والد عمر کی اس وقت زید کے اس وقت اس کا والد عمر کی پٹائی کر رہا ہے زید کے اس وقت اس کا والد عمر کی پٹائی با محاورہ یوں ترجمہ کریں اس وقت زید کا والد عمر کی پٹائی کر رہا ہے اور اسی طرح غدن کو پھر مفول فی بنائیں گے منصوب لفظان مفول فی پھر ترجمہ کیا ہوگا زیدونی زارب ابوہ عمران غدن زید کا والد کل عمر کی پٹائی کرے گا زید کا والد کل عمر کی پٹائی کرے گا اصل ترجمہ تو یہ ہوا نا زید کے پٹائی کرے گا اس کا والد عمر کی کل لیکن با محاورہ کیا زید کا والد کل عمر کی پٹائی کرے گا اور زیدونی زارب ابوہ عمران امسی اب امسی کیا ہوگا یہ امسی یاد رکھیں مبنی ہے تو اس میں کیا کہیں گے منصوب محلن مفول فی منصوب محلن مفول فی اچھا ترجمہ کیجئے زید انہیں زارب ابوہ عمران امسی زید کے پٹائی کی اس کے والد نے عمر کی گزشتہ کل با محاورہ ترجمہ کریں زید گزشتہ کل زید کے والد نے عمر کی پٹائی کی ترجمہ سمجھ میں آ گیا اس میں مفول ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے من فعل متعد کس سے فعل متعدی سے بھئی کیونکہ کیونکہ فعل کو جب مجہول بناتے ہیں فعل کو تو حضف کر دیتے ہیں اور وہ جو مفول ہوتا ہے اس کو اس کو نائی فائل بناتے ہیں تو اس کے لئے تو نائی فائل ضرور چاہیے لہذا فعل کونسا ہونا چاہیے متعدی فعل ہو اسی کے لئے مفول آتا ہے تو اسی سے اسم مفول بھی بنے گا تو کہتے ہیں اس میں مفول ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے من فعل متعدین فعل متعدی سے لیدل تاکہ وہ دلالت کرے علاما وقع علیہ الفعل اس ذات پر جس پر فائل کا فعل واقع ہو اس میں فائل کس ذات پر دلالت کرتا تھا جس کے ساتھ فعل قائم ہو اور یہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر فعل واقع ہو وصیغتہ من مجرد سلاسی علیہ وزن مفعول اور اس کا سیغہ سلاسی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے مفعول مضروب مفتوح ممنوع دیکھا سلاسی مجرد سے کس وزن پر آئے گا اس میں مفعول مفعول وزن پر تو کہتے ہیں من مجرد سلاسی علیہ وزن مفعول مفعول کے وزن پر لفظا باعتبار لفظوں کے مضروب جیسے کے مضروب اور تقدیرا یا لفظا تو مفعول وزن نہیں ہوگا لیکن تقدیرا وہ مفعول وزن ہوگا جیسے مقول اب دیکھو مقول تو مفعول مقبول پھر اس میں اعلال ہوا اور کس طرح اعلال ہوا مقبول واؤ پر زمہ سقیل تھا ما قبل کو دے دیا قاف کو اور پھر دو ایک واؤ پہلے ساکن تھا دوسرا واؤ بھی ساکن ہوا تو اجتماعی ساکنین على غیر حد ہی آیا پہلا واؤ کیا تھا حرف مدہ اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا مقول تو یہ بروزنیں مفول مفول سورة سمجھ میں آگئے پھر اس میں علماء کا اختلاف باس کہتے ہیں کہ یہاں کون سا واؤ گرا ہے کون سا واؤ گرا ہے باس کہتے ہیں پہلا واؤ گرا کیونکہ وہ حرف مدہ تھا تو اور وہ واؤ کیا تھا عین تھا عین کلمہ عین تھا نا تو عین گر گیا تو اب یہ کیا وزن ہے مقول بروزنیں مفول اور باس کہتے ہیں نہیں پہلا واؤ نہیں گرا وہ تو حرف اصلی ہے زائد جو ہے زائد کو گراو اور وہ دوسرا واؤ ہے اور وہ تو عین نہیں تو گویا عین ابھی بھی موجود ہے تو مقول ان کا وزن پھر کیا ہے مفعل سورة سمجھ میں آگئے بعضوں نے کہا واؤ گرا ہے تو پھر یہ مفعل اور بعضوں نے کہا عین گرا ہے تو یہ مفول ہے سورة سمجھ میں آگئے تو بہرحال اس وقت یہ مفعول وزن تو نہیں لیکن تقدیراً یہ کیا ہے مفعول وزن ہے اور جو تبدیلی آئی وہ مختلف قوانین لگے اعلال ہوا اس لئے تبدیلی آئی ورنہ در حقیقت یہ بھی کیا تھا مفعول وزن تھا اس لئے کہا ہے کہ یہ سورة مجرد سے اس کا سیغہ مفعول وزن پر آئے گا لفظاً بیعتبار لفظوں کے ایکا مضروب ان جیسے مضروب مرمیین مرمیین اصل میں کیا تھا مرموین دیکھا وہ اور یا جمع ہوئے اول ساکین تھا اس کو بھی یا کر کہ یا میں ادغام کیا تو مرموین ہوا پھر یا آپ نے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرہ تو مرمیین تو درعہ تو تقدیراً یہ بارحال مفعول وزن ہے ومن غیر ہی قسم الفاعلی بفتحی ما قبل الاخری اور باقی سے یعنی صدایسی مجرد کے علاوہ کون کون ہیں صلاحسی مجرد کے علاوہ اور کون ہیں صلاحسی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی ان سے کیسے آئے گا تو بتلا رہے ہیں کہتے ہیں اس کے علاوہ میں اس میں فاعل ہی کے وزن پر آئے گا صرف اتنا فرق ہے اس میں فاعل کہ آخر میں آخر سے ما قبل کو کسرہ دیتے تھے اس میں آخر سے ما قبل کو فتحہ دیں گے شروع میں اسی طرح میم مضموم اور آخر سے ما قبل فتحہ تو اس میں فاعل تھا مکرمون اسی راہ کو فتحہ دے دو مکرمون یہ اس میں مفہول بن گیا اس میں فاعل تھا مستخرجون راہ کے نیچے زیر تھی اسی کو راہ کو زبر دے دو مستخرجون یہ کیا بن گیا اس میں مفہول تو صرف اتنا فرق ہے تو کہتے ہیں وغمین غیری ہی اور صلاحسی مجرد کے علاوہ سے قسم الفاعلی یہ بھی کس کی طرح ہے اس میں فاعل کی طرح ہے بفتح ما قبل الآخری آخر سے ما قبل کے فتحہ کے ساتھ کمدخل ومستخرج ویعمل عمل فعلی المجہولی اور یہ بھی اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے بشرائط المذکورت فسم الفاعلی انہی شرائط کے ساتھ جو ذکر کر دی گئیں کس میں اس میں فاعل میں جو وہ شرائط جو مذکور ہیں اس میں فاعل میں نحو زیدن مذروبن غلامہ الانہ او غدن او امسی زیدن مذروبن غلامہ الانہ او غدن او امسی تو یہ کل کتنے مثالیں ہیں یہ دراصل تین مثالیں ہیں ایک کے ساتھ الانہ کو جوڑ دیں ایک کے ساتھ غدن کو اور ایک کے ساتھ امسی کو جوڑ دیں بھئی امسی کو تو پہلی مثال کیا ہوئی زیدن مذروبن غلامہ الانہ جی ترکیب کیجئے شاہ باش زیدن مرفو لفظن مبتدہ مذروبن مرفو لفظن سیغا اس میں مفہول یہ مرفو کیوں ہے کیونکہ یہ خبر ہے غلامہ 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 مرفو لفظن مضاف مرفو کیوں یہ نائی فائل ہے مذروبن کے لئے شاہ باش ہاں زمیر مجرور محلن مضافن علیہ بھئی ہاں پر تو میں پیش پڑھ رہا ہوں مجرور کہاں سے ہے یہ یہ مبنی ہے ہاں شاہ باش یہ اس کی حرکت ہے اور یہ مبنی ہے تو یہ اعراب نہیں ہے یہ اس کی حرکت ہے جی جو لوٹ رہی ہے مبتدہ شاہ باش یہ ہاں زمیر لوٹ رہی ہے مبتدہ کی طرف یعنی زید کی طرف تو یہ دیکھو خبر کا ربط آگیا مبتدہ کے ساتھ جی مضاف اپنے مضافن علیہ سے مل کر یہ نائف فائل ہوا مضروبن اس میں مفعول کے لئے اور الانا الانا منصوب لفظا مفعول فیہ ہوا مضروبن کے لئے تو مضروبن اس میں مفعول اپنے نائف فائل اور مفعول فیہ سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا تو دیکھو یہ مضروبن نے غلامہو کو رفع دیا اور الانا کو نصب دیا اور اس کے عمل کے لئے وہی شرائط جو اس میں فائل میں تھی اور اس میں فائل کے عمل کے لئے کیا شرائط تھی کہ حال استقبال کے معنی میں ہو یہ بھی حال کے معنی میں ہے اور نیز یہ کہ اس کا اعتماد چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر ہو اس مضروبن کا اعتماد یہاں کس پر ہے مبتدہ پر ہے کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے جی شاہ باش تو ترجمہ کیجئے زید مضروبن غلامہو الانا زید مضروبن مضروبن زید چھوٹا مضروبن ہاں زید کے مضروبن کے پٹائی کی گئی ہے پٹائی کی جا رہی ہے غلامہو الانا اس کے غلام کی الانا اس وقت زید کہ مضروب ہے اس کا غلام اس وقت اور دوبا محاورہ ترجمہ کریں شروع سے زید کو ختم کر دیں اس وقت زید کے غلام کی پٹائی کی جا رہی ہے سورہ سمجھ میں آگئے اسی طرح غدن بھی آپ لگا دیں یہی ترقیب ہوگی اور امسی امسی لگائیں پھر بات درست نہیں بنتی کیونکہ امسی کا معنی یہ کہ مضروب ان ماضی کے معنی میں ہو گیا پھر تو یہ عمل ہی نہیں کرے گا ہاں پھر ایک صورت ہے اس سے صحیح ہونے کی کہ المضروب کر دیں مضروب پر کیا لے آؤ الف لام تو پھر اس صورت میں پھر اس میں سارے زمانے چونکہ برابر ہو گئے اب ہر صورت میں وہ عمل کرے گا پھر مثال صحیح ہو جائے گی بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت الکلام